کسی بھی ملک کے وسائل و مسائل کے درمیان توازن کو جو چیز سب سے زیادہ بگاڑتی ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی ہمارے ملک میں ہر پندرہ سو افراد کے لیے ایک ڈاکٹر دستیاب ہے جبکہ ترقی آفتہ ممالک میں ہر پندرہ سو افراد کے لیے پانچ ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے یہاں کمپورنٹروں کو ٹیم پہ دنکھانی ملتی ہے ڈاکٹروں کی بات پہ بھائی یہ ہے یہ ہے میرے جانا سی کے جانا سو اکردی جان میں ہار میندون تو اس وقت کانا سے آری ہے کوالج سے تیری خیر اتنی دور سے پیتر چل کے آری ہے چل پیر جا میں بات وزنی ہوں چاچا اے بیٹیاں جتنی بی وزنی ہونا بے وزنی ہوتی ہیں بھونوں کا باہر نہیں ہوتا ہے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا میٹھ کل باک سمبھال لیں چلو جی بسم اللہ اپنی قسمت پر ناز کرمین پہلی بندی ہے جو میری نئے سیکل پہ بیٹھ کے اپنے گھر جا رہی ہے یہ نیا ہے ہم ہے نیا جنیا بدل گی یہ چاچا اب تم بھی موٹر سیکل لے لو کیوں انگریزوں کے زمانے کی سائکل اور ریڈیو پر چل رہے ہو جو نیا ہے ساب دو نمبر ہے مینو پرانے ہی اسلی اور نسلی ہے چاہے پرانے زمانہ ہو پرانے لوگوں یا پرانی چیزیں میری پرانی سائکل نے پندرہ سال میری ہیاری نے بھائی ہے سوچاو سے تھوڑا تھارام دے اس لیے ریٹھائر کی ہے کھاک نظر میں ہو تو بتانا چاستی دے دوں گا میں اچھا ایک بات بتا جب شادی گھر کے گھری سنبھالنا ہے تو اتنا پڑ لکھنے کیا فائدہ کیا ہے کیوں اپنے دماغ کو اور اپنی تاگوں کو تکاریے تھو ہوئی تھکاوٹ نہیں ہے چاچا مجھے پڑھنا اچھا لگتا اچھنا پڑھ کے کرے گی کیا ڈاکٹر بنوں گی گاں والوں کی صدمت کروں گی اور کیا کے سرکانہ کی دھرتی نے صرف ایک ڈاکٹر پیدا کیا آج تک تیرے سامنے کھڑا ہے ڈاکٹر امزار کم پاوڈر صاحب جلدی آؤ اممہ کو اُلٹیاں آرہی ہیں تا اممہ سے کہنا اُلٹے کام کرنا بند کرے اُلٹیاں بھی پند ہو جائیں گی باگ جا آرہا ہوں تو میرے پیٹ پر لات پاننے کا پروگرام بنا رہی ہے فکر نہ کرو چاچا جب تک میں ڈاکٹر بنوں گے تم پینشن ہو چکے ہوگے یہ لو باگو اچھا اچھا پہ ٹھیک ہے یہ گھڑیوں میں اِس کی اُلٹیاں بند کر کے آتے